بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سلام علیکم ٹرینڈ میں ہوں آپ کا حوستہ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں دوستو یہ ویڈیو پارٹ نمبر تھری ہے وہی جو اسیل بریڈنگ کے انفارمیشن کے حوالے سے کچھ ویڈیوز میں نے بنائی تھی تو ان دو ویڈیو میں تو ہم یہ ڈسکس کر چکے تھے کہ بریڈر مرغہ آپ لوگوں نے کس شیف کا لینے اور مادی کس طرح کی بینے ہے اب آ جاتے ہیں کہ آگے ان کے جوڑ وغیرہ اور یہ چیزیں کیسی ہونے چاہیے تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے بھائیو بریڈر کے تو بریڈر کے حوالے سے یہ ہے بھائیو کہ زیادہ تر لوگ یہ چیز دیکھتے ہیں کہ یہ دس مرتبہ کبھی نہ رہے یہ آٹھ مرتبہ کبھی نہ رہے یہ بہر دفعہ کبھی نہ رہے ایسے مرغے کی میں ابلیو لے لیں تو دوستو آپ لوگوں نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ جو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ چیز ہم نہیں دیکھتے کہ جو فائٹر مرغے ہوتے ہیں تو وہ سپیشل کراس کرائے جاتے ہیں کہ ان میں پھرتی آ جائے اور فائٹ کیلئے اچھے ہوں لازمی بات نہیں ہے کہ ایک مرغہ پانچ چھ مرتبہ ونر ہے تو وہ بریڈر بھی اچھا ہوگا تو یہ چیز آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے کہ پوائنٹ پورے ہونے چاہیے آپ کے بریڈر کے اگر اس کے پوائنٹ سے بھی پورا ہے اور ونر بھی ہے تو وہ تو بہت فائٹر بنا ہوا ہے اور آپ صرف یہ دیکھ کے بریڈ لگائیں کہ یہ ونر ہے تو یہ آپ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے بھائیو کہ آپ نے اپنے بریڈر سیلیکشن میں سارے پوائنٹ اس کے دیکھنے ہیں پوائنٹس میں کیا آ جاتا ہے کہ اس کی آنکھ کیسی ہے اس کے جوڑ کیسے ہیں اور اس کے علاوہ مہرہ کتنا ہے اور باقی تاج کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو کونسی شیف پسند ہے وہ تاج والے مرغے آپ بے شک لگا سکتے ہیں تاج کا اتنا کوئی ایشی نہیں ہوتا اور اس کے علاوہ نوک اس کی کیسی ہے اور باقی جتنی بھی چیزیں ہیں سارے پوائنٹ اس کے آپ لوگوں نے چیک کرنے ہوتے ہیں صرف یہ چیز نہیں ریکھنی کہ یہ ونر ہے تو ان میں سے ہم کچھ چیزیں یہاں پر ڈسکس کر لیتے ہیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے آپ کے بریڈر میں وہ ہے اس کی ہڈی سیپ کی ہڈی جو ہوتی ہے یہ سینے کی ہڈی جس کو ہم بولتے ہیں یہ آپ کے بریڈر کی لمبی ہونی چاہیے کیکہ اگر آپ لوگ نیچے چیک کریں اس کی سیپ کی ہڈی کے ساتھ ہاتھ لے کر جائیں تو یہ ہڈی کچھ مرگوں کی جا کے پیچھے جو جوڑ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہوتی ہے بالکل گیپ نہیں ہوتا اس میں یہ جتنی لمبی ہوگی جتنی اس کے ساتھ قریب ہوگی گیپ اس میں کم ہوگا تو وہ آپ کا آہ زیادہ اچھا بریڈر ثابت ہوگا کیونکہ ایسے مرگوں کی برداشت زیادہ ہوتی ہے اور اس کے علاوہ گنڈ جوڑ بھی جتنے مضبوط ہوں گے اتنے آپ کے بچے زیادہ پائدار آئیں گے کیونکہ یہ چیز آپ لوگوں نے نوٹ کرنی ہے بریڈر میں اس کے علاوہ بھائیو لام آپ کے بریڈر کے اچھی ہونے چاہیے لام کس چیز کو بہتے ہیں یہ کمر جو مرگ کی تو ایک راف سا آئیڈیا میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ آپ کے مرگے کی کمر جو ہے اس کے گردن سے لمبی ہونی چاہیے یہ دونوں آپ اندازے سے جب مرگے کو دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اگر مرگے کی کمر چھوٹی ہے اور گردن اس پہ لمبی ہے تو ایسے بریڈر کی کبھی بھی آپ لوگ بریڈ نہ کروائیں اگر دونوں برابر سائز میں پھر بھی چال جاتا ہے لیکن اگر کمر لمبی ہوگی لام زیادہ ہوگی مرگے کی تو وہ زیادہ اچھی ہے اور اس کے علاوہ گن جوڑ بھی اچھے ہونے چاہیے آنکھ کا یہ ہے بھائیو کہ آپ زیادہ تر کوشش کریں کہ صاف آنکھ کا بریڈر لے لیں آنکھ میں آپ لوگوں نے ایک چیز یہ کرنا ہے کہ مرگی کے ساتھ میچ کرنا ہے اس کو کہ اگر آپ کا مرگا تیز آنکھ میں ہے تو مرگی تھوڑے ہلکی والی رکھ لیں اگر مرگی تیز آنکھ میں ہے تو مرگا تھوڑا سا ہلکا رکھ لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے جو چکس آئیں گے تو وہ زیادہ اچھے آ جائیں گے تو اور نوک کا یہ ہے بھائیو کہ اگر آپ کا مرگا چھوٹی نوک کا ہے بھاری نوک کا ہے تو آپ مادی تھوڑی سی دنبی نوک والی رکھ لیں کیونکہ اگر دونوں چھوٹی نوک کا رکھیں گے تو بچے اور آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے ایک اس چیز کو نہیں دیکھنا آپ لوگوں نے کہ صرف یہ پانچ کے چھے مرتبہ ونر مرغے تو آپ اٹھا کے بس لگا دیں کوئی چیز اس کی چیک نہ کریں تو یہ سارے پوائنٹ آپ لوگوں نے برابر کرنے اور اس کے بعد ایک مرغے کی سیلیکشن کریں اگر یہ ساری چیزیں موجود ہیں مرغے میں اور ساتھ میں وہ ونر بھی ہے تو وہ زیادہ اچھی بات ہے اور کوشش کریں بھائیوں کے مرغہ بڑا لگائیں آپ لوگ کہ اگر آپ لوگ بتیس سو چونتیس سو گرام کا مرغہ لگائیں گے تو تین کے لوگ کے اکر تیس سو گرام کے چوزے آپ لوگوں کے پاس آئیں گے اگر آپ پہلے سی بھائی سیرہ چھوٹا سا مرغہ لگا لیں گے تو وہ پھر آپ کی جو چکس ہوں گے وہ زیادہ اچھے نہیں آئیں گے اگر ایک چیز ایک اور کوئنٹ میں آپ لوگ کو بتا دوں اگر آپ کا مرغہ زیادہ اصیل ہے مطلب ہے اول بلڈ میں یا زیادہ پیورٹی میں ہے تو مادی سسات میں ہوں گے تھوڑی سی فائٹر لگا دیں تاکہ آپ کے بچے جو آئیں وہ چکس آئیں وہ فائٹر بھی ہوں اور بریڈر بھی اچھے ہوں اور ایک اور بات بھائیات اصیل بریڈنگ میں یہ ہے کہ وہ آپ کے آہ آ آ اٹکاملز تک بھی ہے کہ آپ کو کیا چیز چاہیئے اگر آپ کو فائٹر آہ بچے چاہئیئے تو اس کے لئے آپ نے الگ قسم کا کراس لگانا ہوتا ہے اگر آپ لوگ کو آہ مرگئر چاہیئے تو اس کے لیے علیہ داکس ہم کا کراف ہوتا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے فائٹر بچے آئیں تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ مرغہ زیادہ سیل لگائیں گے تو مادی تھوڑی ہلکی لگائیں گے اگر آپ مادی زیادہ سیل لگائیں گے تو مرغہ تھوڑا سا ہلکے لگائیں تاکہ کانٹو کی ریشل بیچ میں آ جائے اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جو چوزیں آئیں وہ آگے آپ نے بریٹ کے لیے کام کرنے نسل برہانی ہے تو پھر مادی اور مرغہ دونوں مضبوط جوڑ اور اچھے بلڈ سے ہونے چاہیے اور صحیح سیل ہونے چاہیے تو یہ کچھ باتیں ہیں بھائیو ایک کی ویڈیو میں ساری چیزیں نہیں ہم ڈسکاس کر سکتے تو یہ اس ویڈیو میں میں نے آپ لوگ کو بریڈر کی سیلیکشن کے حوالے سے کچھ انفارمیشن شیئر کرنی تھی جو میں نے کر لی ہے اگر اس میں استاد لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اگر اس میں تھوڑی کوئی بیشی ہے یا غلطی ہوگی ہے تو آپ اس کی کمنٹ سیکشن میں کرکشن کر دیا کریں تاکہ میرے نالج میں اضافہ ہو اور جو لوگ اس ویڈیو کے دیکھیں تو وہ کمنٹ سیکشن میں جا کے اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی کرکشن کر لیں باقی یہ ویڈیو بیگنرز کے لیے ہے جو نیش حقین ہوتے ہیں استاد حضرات ہم سے زیادہ جانتے ہیں کیسے آپ لوگوں نے جوڑا لگانا ہوتا ہے اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ